آداب ناظرین میں آپ کا میزبان فیصل مقصود کپوارا ٹائمز پر آج کی تازہ خبروں کا شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر جمع کشمیر منوچ سنہا نے لیفٹینٹ گورنر کا خلف لیا جمع کشمیر کے پہلے لیفٹینٹ گورنر مرمو نے پانچ اگست دوہزار بیس کو اپنے عہدے سے استعفاء دے دیا تھا جس کے بعد آج منوچ سنہا نے جمع کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر کا خلف لیا ہے کپوارا میں شہری حلاق خاتون سمیت پانچ دیگر زخمی شمالی کشمیر کے ظلہ کپوارا کے علاقہ کرنا میں لائن آف کنٹرول کے کنار بہارت اور پاکستان کی فوجیوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں ایک چالی سارا خاتون اور پانچ زخمی ہو گئے ایک سینئر آرمی آفیسر نے مقامی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ فوج نے کنٹرول لائن کے قریب چھوٹے اسلاح اور ماتر فائرنگ کر کے سیز فائر کے خلاف ورزی کا سہارا لیا جس کے نتیجے میں الگ الگ مقامات پر چھے شہری زخمی ہو گئے انہوں نے مزید کہا کہ فوج نے برپور جواب دیا جمع کشمیر یونین ٹیورٹری کے لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو کہا سنہا کی یوٹی میں ان کا مشن امن لانا، اسکریت پسندی کا خاتمہ اور ہر طرح سے ترقی کو یقینی بنانا ہوگا سنہا نے راجباون سنینگر میں نامانگاروں کو بتایا جمع کشمیر دستان کا جنت اور تاج ہے مجھے یہاں کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے پانچ اگست تاریخی دن ہے اور تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا میں نے کچھ افسروں سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے ایک سال میں تمام شعبوں میں بہت ترقی ہوئی ہے میں ترقی کے اسی عمل کو تیز اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا لبنان دماغے پر دنیا کے عالی رہنماؤں کا رد عمل چونکہ دماغہ اتنا شدید تھا کہ دنیا اس سے صرف نظر نہیں کر سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ حادثے کے بعد امریکہ، اکوام متحدہ، بہارت اور اسرائیل سمیت دیگر ممالک اور تنظیموں نے اپنے اپنے الداس میں رد عمل کا اظہار کیا ہے جمع کشمیر میں آج کرونا وائرس کے 473 نے مضبط واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح جمع کشمیر میں مضبط کیسوں کی مجموعی تعداد 23927 ہو گئی ہے منیپور کی گورنر نے جامعہ کے کامیاب طلبہ کو مبارک بات دی منیپور کی گورنر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چانسلر ڈاکٹر نجمہ حبت اللہ نے تیس کامیاب طلبہ کو یوپی ایسی سیول سروسز 2019 میں منتحب ہونے پر مبارک بات پیش کی ملک بھر میں کورونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے کیسز کی وجہ سے کانگرس رہنمار راہل گاندی مسلسل موڈی حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں چانپورا سرنگر سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ عبد المجید باقل کے لوحکین اور رشتہ داروں نے پریس کولینی سرنگر میں احتجاج کیا اور انہوں نے قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین آج کے شمارے میں فی الحال اتنا ہی دی جی اجازت اپنے میزبان فیصل مقصود اور کپورا ٹائمز کی پوری ٹیم کو اجازت آپ رہیں اللہ کے حوالے خدا حافظ